بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے آپ میں اللہ کی فصل کرم سے آپ نے کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ پلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پلکل ٹھیک رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں آزمائشو سب چاہے بیماری سب چاہے آمین تو آز کی رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اوہرال آپ کو تھوڑا سالیو دیں گے اپنے پیارے پیارے سے دوتوں کا اور ساتھ میں ہم لوگ ابھی چوہو کی جن کا سارا کام کرنے والا سفائی دولائی ہر چچھ کرنے والی ہے یہ بھی جو بستن بھی ہمارے ابھی ساف کرنے والا ہے تو ساتھ ساتھ میں سارے کام چوہو انہیں پٹائیں گے اسی کے ساتھ آج کی رسپی کے بارے میں بتاتے چلیں گے تو آج کی رسپی بہت ہی ریکویسٹیڈ ہے کیونکہ ہمارے ویویس تھے جن کا کہنا تھا کہ ہم بیمار ہیں ہم چکن نہیں کھا سکتے ہم بیف نہیں کھا سکتے ہم جس جوہو ہمارے ساتھ کی ایسی رسپی شیئر کی چاہے جو کہ ایک دم ہیلڈی ہو آئل فری ہو تو پھر ایسی رسپی کے لیے اور ویسے بھی سردیوں کا سیزن سٹارٹ اور سب کو سوپ جوہو بہت پسند اور ضروری دونوں کا ساتھ ساتھ تو اس لیے آج ہم بنائیں گی سوپ کی رسپی آپ لوگ کے لیے ہے آپ کو ضرور بتائیں گا جی جن کی دوستی کہ ہمیں کوئی ایسی جوہو رسپی شیئر کی جائے جہاں جوہو ہم لوگ کھا سکیں ہمارے لیے اچھی ہو اور جو آئل فری ہو بیف نہ ہو میٹ نہ ہو اس میں جوہو کسی چیز کا مطبکہ سائٹ افیکٹ آپ کو نظر نہ آئے تو وہ ہے یہ سپیشل سوپ تو ابھی ہم جوہو بنائیں گے سوپ اور سوپ کے لیے ساری چیزیں ہم لوگ جو ایک طب فریش یوز کریں گے اس میں بلکل آئل وغیرہ یوز نہیں ہوگا اور آج کی رسپی کے طرف ہم لوگ آ چلے ہیں اسی اتنی طرف ہم لوگ چلتے ہیں آگ جلا چکے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک عدد کھلا سا برطن لے لینا ہے اور اسے آگ پر رکھ لینا ہے تاکہ یہ ہونا شروع ہوئے کرم جی ہاں تو مٹی کے برطن میں اگر بنا رہے ہیں تو یقین مانے بہت ہی اچھا ہوگا اور مٹی کے برطن میں جو کھانا بنتا ہے اس کا بلکل کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا ایک دم نیچنل ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ہیلڈی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں جی اسی کے ساتھ ہم لیں گے ایک عدد کھاچر ایک سے دو عدد لے رہے مقتار کتنی بنانی ہے وہ آپ پر ریپنڈ ہے تو میں یہاں چار پرسن کے لیے جو ہم وہ ایتنم بنا رہی ہوں مطبقی تقریباً دو بول بڑھ کے جو ہم سوپ بنائیں گے جس کے لیے میں نے لیا یہاں دو عدد گاجر تھوڑا سا اولیو آئل آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اولیو آئل سے پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ یہاں مستر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ تو میں نے یہاں اولیو آئل یوز کیا ہے ایک کھانے کا چمچ یہ آئل بہت ہی نمٹیڈ ہے اب اس کا بہت زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا ایس سچ کیونکہ ہم مقدار میں اتنا کم لے رہے ہیں کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو اس کا انشاءاللہ کوئی بھی سائیڈ افیکٹ ہوگا تو اسے کے ساتھ ہم نے گاجر کو جو ہم سلائسیز میں کاٹ لیا تھا اور ابھی ہم اس کو باری کر کے کاٹ لیں گے اور کیسی لگنے ہیں آپ لوگ ہماری روٹینز ہماری ملی سٹائل میں ریسپی ضرور بتائے گا اور آپ لوگ کے بہت اچھے اچھے فیڈ بیک آتے ہیں بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ لوگ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے شکریہ آپ سب کا تہہے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے گا تاکہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے اچھے اچھے ریسپی شیئر کرتے رہیں اور جو لوگ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ ریسپی بنائیں یہ ریسپی بنائیں تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگ کی ریسپی بناتے ہیں بس تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کے لیے میں محاصرت چاہتی ہوں اور ابھی ہم لوگ چلی سے چکن کی سلائسیز جال کریں گے چکن چسپیس لے لیں کیونکہ جو سوپ ہے اس میں اگر آپ ہڈی شامل کریں تو زیادہ بیسٹ ہے لیکن ہڈی کو نکالنا ہوتا ہے تو یہ ایک دب کیونکہ ریسپی بھی ہے تاکہ آپ کو زیادہ دیر پینا لگ اور جلی سے ریدی بھی ہو جائیں الکے الکے گرم ہوتے ہی چکن شامل کر لیے کیونکہ چکن کو لائٹ کرنا بہت ضروری ہے جسے آپ کے سوپ کا تیکسٹر بہت اچھا آتا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹ چھوٹ بہت چھوٹا رکھا ہے تو آپ تو نکی ضرورت نہیں بڑھے گی بہت زیادہ اٹھریکٹیو ہوگا اور لائٹ کلر چینج ہوتے ہی نمبر چامل کریں زیادہ دیر کے لیے آپ اس کو نہیں بگائیں گی کیونکہ ہم نے سوپ میں یوز کرنا سوپ میں اگر آپ کا چھوٹ ہو گیا تو پھر آپ کا سوپ کا تیسٹ تھوڑا کم پڑھ جائے گا کیونکہ کبھی بھی کب نہیں پڑھ چاہیے اس کے ساتھ لیں شملا میرچ شملا میرچ کو اپنے یوں سلائسیز میں کٹ لینا ہے اور اس کو بریک سلائسیز میں کٹ نا موٹے سلائسیز اس کے نہیں بنا رہے کہ ایسا نہ ہو موٹے سلائسیز بنا دیں اور سوپ میں پینے کھانے میں مسئلہ ہو رہا ہوں تو ایسی گلتی نہیں کرنی آپ لوگ نے دیکھیں چکن کو ہم لوگ کٹیں کر چکے ہیں آگ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں تیز نہیں کرنی ہلکی آگ پہ اسی جو آپ نے لائٹ فرائی کرنا ہے بس چکن فرائی ہو گیا اس میں جائے پانی پانی یہاں تقریبا آپ تین باؤل بھر شابیل کریں گے یہ دیکھیں میں دیں باؤل کیونکہ ہم دو باؤل اکسٹر شامل کریں گے جسے ہم پکاتے وقت یوز ہو جائے گا اس ہم لوگ لیں گے سوئی تو آپ نے تقریبا لے لی ہے 20 to 25 گرام سوئی لے لے 2 انچ کی سائز کا کٹ رو 2 انچ کی سائز کا کٹ لے یا جو بھی آپ کرتے ہیں اس کو یوں کر کے لے کیونکہ یہ نوڈلز ہیں یہ تھوڑی ہارڈ والی سوئی ہے اگر آپ فریش شامل کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آٹا آپ گھوڑ گئی اس کو بیلے اور اس کی پراپر جو آو نوڈلز آپ بنا سکتے ہیں جس کی ریسپی میں آپ زائے نہیں کرنا وہ بھی آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اور اس کو جو اپنے پاری پھنی کٹ لیں کیونکہ دنیا کو بہت موڈا کٹ لیں اور یہ بہت اچھا ٹیسٹ اور لک دے گا اس کے ساتھ ہمیں چاہیے تھا فریش فریش لسن اور ہم لوگ کیچن گارڈن میں پہنچ کیونکہ فریش لسن کیچن گارڈن میں ہی تھا اور ہم لوگ نے اس کا فائدہ ڈھالیا اور ابھی ہم لوگ دو سے تین چار پولے اس کے اکھار لیں گے اور اس کو لے جی ہاں تو جب دیں گے جس آپ موٹی سوئی بھی بول سکتے ہیں وہ آپ نے شامل کر دی رہی ہے کیونکہ اس کو پکنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا جیسے جیسے زخنی تیار ہو گی نا چکن کی ویسے ساتھ ساتھ نوڈلز بھی تیار ہو جائیں گی اور اس کو جب مرچی مرچی سبز میرے پاس بہت تیکھی مرچ ہے اگر آپ کے پاس تیکھی رہی ہے تو آپ اس کی مقدار کمی یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے دو عدد لیا اور اس کو اگر باری کھٹا ہے کیونکہ آپ کا سوپ سپائسی نہیں ہونا چاہئے سوپ اور اگر لائٹ ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے آپ لوگ کو کیسا سوپ پسند ہے آپ لوگ کو اچھا لگا اس ہم لوگ لائمون لیں گے اور لائمون کی کرنے کے بعد اس پر بیچ آپ نے ہمیشہ الہدہ کر لینے کیونکہ بیچ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ کی سوپ میں آپ کے کھانے میں پی جا گیا تو پھر آپ کو اچھا نہیں لگ گا تھوڑا کڑوا مسئوس ہوگا اور پھر آپ کو کھانے میں دھل لے جائے کھانا کھانے تو ایسی گلتی نہیں کرنی تو لائمون جوس یہاں دو لائمون لے اور جوس یہاں جوس کیونکہ آج کر کے سیزن میں لائمون تو اکتب رس بھرا ہے اور اس میں پانی اکتب جوس ہے تو پھر آپ لائمون جوس فریش ضرور شامل کیجئے گا لائمون جوس میں نے دو عدد لائمون لئے اگر آپ چوب میر منٹ کریں تو آپ تکریبا ون ٹیبل سپون جوب لائمون جوس میں شامل کر دیں گے اس ٹیج پہ جیسے ہی نوڈلز چوش میں آجائیں بس اس کو ہم پکنے دیں گے اور ساتھ ساتھ شامل کر دیں گے دری کیونکہ دری کا آپ کے سوپ پہ ٹی سٹ آنا بہت ضروری ہے تو وہ تب ہی ہو گا اگر آپ اس ٹیج سٹیج پہ شامل کر دیں جب نوڈلز تقریب 50% ٹھو چکی ہو اور باگی بگنا باگی ہو دیکھیں پیاس کی کیا بات ہے پیاس جو آپ کو جم سے بچاتا بیونٹی سیسٹم کو سٹروم کر دا اور اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ شیفت ہو رہے سب سے پہلے آپ پیاس کا یوز کریں گے تاکہ آپ کو اس جو انوائرمنٹ ہے اس کے کارڈنگ آپ کی میونٹی سیسٹم کو مینٹین کریں کیونکہ پیاس جو ہوتا ہے نا وہ بیسٹ ہے آپ کو جم سے بچانے کے لیے تو بس پیاس ہم لوگ نے بریک سلائس میں کار دیا ہے اور ساتھ میں یہاں نوڈلز اچھے سے تیار ہو چکی ہے اس بھی شامی کر دی سب سپیچ اور اس کے ساتھ یہاں جائے گا پیاس سلائس ہم نے پیاس شامل کر دی اور ساتھ ہم جلدی سے بن گوبی کی طرف چلیں گے چند سلائس بان گوبی کے لیں زیادہ نہیں لیں گے تقریبا آپ دیکھیں تو ون ڈیبل سپون جو آپ نے بند کو بھی لیں اور یہ ٹوٹلی تو پی ویجی ٹیبل اس میں ماشاءاللہ سے یوز ہو رہی ہے اور جتنا آپ نے مختار لی ہے یہاں میں نے بتایا آپ کو اپنے بند کو بھی لی تو ون ڈیبل سپون ہی مکس گھرم مسالہ جس میں سارے را سپائسز کو روز کر پیس کے آپ نے شامل کرنا ہے ون ڈیبل سپون چیلی ساس ون ڈیبل سپون چیلی ساس اور سو ساس کو آپ چاہیں تو سکپ پی کر سکتے ہیں اور یہاں شامل کر سکتے ہیں آپ سبس میچ اور سرخ اسے کے ساتھ ہم نے شامل کر دیا دیسی کی بس ایک کھانے کا چمچ آپ دیسی کی شامل کرنی چیئے اسے کے ساتھ لیں ہم کان فلور آپ لینے ایک سے دو کھانے کے چمچ اور اس کو اچھے سے مکس کریں اور اس سوپ کو اپنے کان فور شامل کرنے کے بعد پکانا ہے جب تک یہ اچھ سے گارہ نہ ہو جائے اور تقریبا آپ دس من تک اسے مزید پکائیں گے دس من کے بعد سین کچھ یوں ہوگا کہ آپ اسے نیچے تارے اس کے بعد یہ ہلکی ہلکی سے گارہ ہونا شروع ہو جائے گا جی ہاں تو فائنل گرچ کی طرف چلتے ہیں جی ہلکا سا ٹھنڈا ہو جائے گا یہ دیکھیں اب آپ کو پتہ لگ رہے اس کو پکائیں گے جب تک یہ گارہ نہ ہو جائے میں آپ کو بتایا گارے ہونے تک سکھ سکھ رہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ سکھ گارہ ہو چکا ہے تیار ہو چکا ہے تو کیسا لگ رہے مہشانہ سے دکھنے بہت اچھا لگ رہے اور یہ سکھ آپ لوگ نے سرور بنا رہے اور مجھے فیدبیک میں سرور بتانے آپ نے کیسا لگا تو مجھے بہت پسند آیا آج سوپ اب اس کو ہلکے سے گارنش کریں گے ایک چھو پتہ بستر یہ کبھاری سا کٹا ہوا اس کے اوپر لگ یا کچھ ہاں فریش کان کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو چلیں جی انجوائی کریں سوپ کو آپ لوگ اور بینائیں ضرور اور اچھا سفید بک جوڑ کر دیجئے ہم لوگ تب تک چھنیوں کو بودھ دیں اور کھاتے ہیں کرما کرم وہ بھی سویلے کے پاس بات سبڑی کے موسم اسی کے ساتھ مجھے ساہ دیجئے اپنا خیار رکھی کا خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ